حضرت زیاد ابن عمر اللہ نے جنہیں ایک ملک کے برابر نیکی اور جنتی اولادات کی جہالت کا دور جب مکہ میں بت پرستی اور ظلم عام تھا اس وقت حضرت زیاد نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہا بت پرستی کے خلاف کھڑے رہے ظلم سہا شہر چھوڑا پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور آنے والے نبی پر ایمان قائم رکھا